جی اسلام علیکم یہ مارکیٹ میں ایک نیا فراڈ آیا ہے جی ٹھیک ہے یہ ہمارے دوست ہیں کچھا سٹاپ کے زہو صاحب انہوں نے ایک بندے کو پکڑا ہے یہ کرتے کیا ہیں کہ ان کے پاس جو ہے یہ اس طرح کی ایک پیسوں کی گھڑی ہوتی ہے ٹھیک ہے یہ سب سے پہلے تو مارکیٹ میں تلاش کرتے ہیں کہ یہاں پہ پرچیزنگ کے لیے کوئی ایسا بندہ تگڑا بندہ جو ہیوی اماؤنٹ لے کے ہے جس کے پاس تین لاکھ چار لاکھ یا پانچ لاکھ روپے ہیں ٹھیک ہے تو اس کو یہ پہلے ٹارگٹ کر لیتے ہیں ٹھیک ہے پھر جیسے ہی وہ بندہ مارکیٹ میں شاپنگ کی گھر سے کسی جگہ پہ جاتا ہے تو یہ اس کے قریب جا کر اس گڑڑی کو جو ہے وہ ایسے پیسوں کی یہ جو ہے اس کو زمین پر پھینک دیتی ہے ٹھیک ہے اور سڈنلی ایک تیسرا بندہ جو ہے وہ آ کے اس کو اٹھاتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ تو میرے پیسے ہیں یہ آپ نے کہاں سے لیے ہیں اور آپ دونوں بندے جس کے پاس پیسے ہوتے ہیں اور ایک جو ان کا اپنا بندہ ہوتا ہے ان دونوں کو اکٹھا کر کے کہتے ہیں کہ جی آپ دونوں ہماری تلاشی کروائیں آکم یہ میرے پیسے ہیں اور اس کے لاوہ بھی میرے پیسے دیں تو اس میں جو جنون آدمی ہوتا ہے جس کے پاس پیسے ہوتے ہیں وہ اپنے پیسے جب نکالتا ہے تو دوسرا بندہ ایک دن سے اس کے حال سے وہ رقم جو ہے وہ چھین کر بھاگ جاتے ہیں ٹھیک ہے تو اسی طرح کہ یہاں پہ متعدد واقعات ہو چکے ہیں اور اسی طرح کا ایک واقعہ آج صبح جی جی اور اس طرح کے یہ زور صاحب بیان کر رہے ہیں یہ شخص کم از کم مارکیر سے میں اس مارکیر کا صدر ہوں پیزیڈنٹ ہوں آئی جی پروڈ کا سٹاپ آٹو پارس کا یہ مواری مارکیر سے کم از کم بیس تاک روپیہ اسی طرح لوگوں سے بیمانی طریقے سے لے کے چلے گا اور کافی لوگوں کے بھی مجھے میسیج آ رہے ہیں وہ لوگ آ رہے ہیں اس بابے کے بیچے اور یہ اتنا بے شرم ہے کہ ان بندوں کا بتائی نہیں رہا کہ میرے بندے کہاں ہیں کہاں نہیں ہیں یہ اتنا ڈھیٹ آدمی ہے تو اس کے بارے میں بتا ہی نہیں رہا تو زو صاحب آپ ابھی بتا رہے تھے کہ اس نے صبح کسی بندے کے اوپر چاکو سے حملہ جی جی میرا لڑکا ہے یہ میرا یہ میرا چوکیدار ہے ریاض نام میں اس کا اس پہ انہوں نے دوسرا جو اس کا فاتنر تھا اس کے پکڑنا ہے تو آملے جو اس کو پکڑنا تو اس نے آملے چاکو کا ہوا رہا ہے یہ اس کا چاکو ہے یہ دیکھیں اس کا چاکو ہے اس کا چاکو ہے پڑا ہوا یہ چاکو ان کے پاس ہوتے ہیں سارے ٹھیک ہے اور دوسرے نمبر پر اس کے دوسرے بندوں کے پاس گاری بھی پکڑا ہے رہے پہ لے کے آتے ہیں پینکی گاری لا کے سارا کام رکھے ہیں یہ بندہ ہے ٹھیک ہے اور یہ پیسے آپ بتا رہے تھے کہ یہ نوٹ جیلی ہے یہ نوٹ جیلی ہے انہوں نے دس دس کے نوٹ ہے لیچے اوپر انہوں نے ہزار میں لگایا ہوا ہے یہ پیسوں کی گھٹلی بنا کے ایسے پینکے ہیں پیچھے خود ہوتے ہیں ایک بندہ اٹھاتا ہے وہ نے کہتا ہے یہ بنے ایسے ہیں اور یہ بندہ ان کے سر برا ہے اس مارکیت میں کافی لوگ آتے ہیں کسی کے پاس پچاس آر گیا یہ پیسے دھوٹے میں مائے رہے اور یہ بتکے محصوم بند کے بیٹھا لگے اس نے کیے ہی گھوڑی ہے کردہ نہیں ہے ایسا کچھ جی جی تو یہ صورتحال ہے جی آہ یہ سارا واقعہ آپ کے سامنے بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ عام عوام کو اس چیز سے اویرنس دی جائے کہ اس طرح کے جو فرادیے لوگ ہیں یا نوصر باز ہیں ان سے بچا جائے تاکہ لوگوں کے جو ہے وہ قیمتی جمع پونجی جو ہے وہ محفوظ رہے اور ان کی جانوں مال بھی اس چیز سے محفوظ رہے